ہلو فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹرانسفارمر آئل کا بی ڈی وی ٹیسٹ کر کے دکھائیں گے بی ڈی وی مینز بریک ڈاؤن وولٹیج ٹیسٹ جیسے ٹرانسفارمر آئل ایک کولنگ کے ساتھ ساتھ ایک انسولیشن انسولیٹنگ میٹیریل بھی ہے جو ٹرانسفارمر کے اندر یوز ہوتا ہے یہ ٹیسٹنگ مشین ہے ٹیسٹنگ ایکوپنٹ ہے اس کے اندر جو دو آپ کو سفیریکل سے شیپ میں نظر آ رہے ہیں یہ ٹرانسفارمر آئل ویسل کہلاتا ہے اور ان دونوں اس کے گیپ کے جو گیپ ہے وہ ٹو پوائٹ فائف ایم ایم رکھ دیا جاتا ہے اور یہ وہ گیج ہے جس کے ذریعے ہم اس کے گیپ کو مانٹین کرتے ہیں ٹو پوائٹ فائف ایم ایم کا یہ گیج ہے اور اس سے گیج کے تھو دونوں الیکٹروڈز کا گیپ ایکوریٹ ٹو پوائٹ فائف رکھا جاتا ہے اس گیج میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ٹو پوائٹ فائف ایم ایم کا یہ گیج ہے اور ٹرانسفارمر آئل کی سیمپلنگ پراپر طریقے سے کر کے ایک ٹمبلر گلاس بوٹل ڈارک کلر کا جس میں سیمپل لے کے پراپر طریقے سے اس ویسل کو پہلے واش کیا جاتا ہے اسی آئل کے ساتھ پھر اس میں آئل گیپ کو مانٹین کر کے آئل کو فل کر دیا جاتا ہے یہ اس کے اوپر ایک کور ہے ویسل کے اوپر اس کور کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا سٹیرر بھی ہے میکنیٹک سٹیرر کہلاتا ہے جو اندر روٹیٹ کرتا ہے یہ میکنیٹک سٹک ہے اس کے طرح اس سٹیرر کو ریموو کیا جا سکتا ہے یہ جو سٹیرر ہے یہ اندر ائر ببلز کو ریموو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے تاکہ ائر ببلز اس میں آئل میں نہ ہوں ہماری ریزلٹ میں ایکو ریس ہی ہو یہ وہ چھوٹا سا سٹیرر ہے جو میں نکالا ہے بھی اور اس کو آپ کو دکھانے کے لیے اب اس کو واپس ڈال دیا ٹیسٹ کے وقت یہ اٹومیٹکلی روٹیٹ کر کے لبلز کو ریموو کرتا ہے ویسل سے اس کے کور کو ہن کر دیا گیا یہ آئل ٹیسٹر بھیور کمپنی کا ہے اور یہ اس کا اوپر کور ہے یہ سیفٹی کور ہے اس کو کلوز کیا جاتا ہے کیونکہ سیفٹی سوچ بھی اس میں لگا ہوا ہے یہ ڈی ٹی اون ہنڈریٹ موڈل ہے اس آئل ٹیسٹر کا اور یہ اس کے کی بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں سے آن یا آف کیا جاتا ہے اس کے سیٹنگ کی جاتی ہیں پھر ڈسپلی یونٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھ میں کوٹسر پرنٹر بھی ہے اس کے جو آپ کو ریپورٹس کو پرنٹ کر کے دے سکتا ہے اس کی مین سوچ کو اب ہم نے آن کر دیا اندر آپ کو لائٹیں نظر آ رہی ہیں گلو ہو گئی ہیں اب یہ مین سوچ اس کا آن ہو چکا ہے ڈسپلی آن ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسفارمر آئل کی بی ڈی وی اس لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی ڈائیلیکٹرک سٹریندھ جو انسیولیشن سٹریندھ ہے اس کا پتا چلے اگر سٹریندھ تو اس کی ویک ہوگی آئل کی تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے یا اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے اگر انسیولیشن فیل ہو آئل کی ٹرانسفارمر کے اندر جو آئل یوز ہو رہا ہے تو وہ کسی انسیڈنٹ یا حدثے کا سبب بن سکتا ہے تو یہ ایک اہم ٹیسٹ ہے ٹرانسفارمر آئل کے حوالے سے اب یہ پوری ٹیسٹ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے یہ اس کا کور بھی بند ہو چکا ہے اگر کور آپ اوپن رکھیں گے تو ٹیسٹ آپ کا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں سیفٹی سوچ لگا ہوا ہے جب کور کلوز ہوگا تب ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ اب بھی ہم نے آن کر دیا تو یہ میسج دے رہا ہے کہ آپ اپنے گیپ اس کو برابر کر لیں جو ہمارڈی کر چکے ہیں ٹو پونٹ فائف ایم ام اب ٹیسٹ کو سٹارٹ کر رہے ہم اور جب سٹارٹ پٹن پوش کریں گے تو اس میں ٹائمر لگا ہوا ہے پانچ منٹ کا اس پانچ منٹ تک اندر جو سٹائرر میگنیٹک سٹائرر آپ کو دکھایا تھا وہ اندر روٹیٹ کر کے پانچ منٹ تک آئل سیمپل کے اندر جو ببلز ہیں ان کو ریموو کر دیتا ہے اگر اندر ببلز رہیں گے یا ببلز رہیں گے تو آپ کی ریزلٹ سے اس کا افیکٹ آ سکتا ہے آپ کی اکوریسی نہیں ہوگی ریزلٹ کی تو اب پانچ منٹ تک اندر سٹائرر روٹیٹ کرے گا تمام ببلز اس کے ریموو ہوں گے ویسل کے اندر جو آئل سیمپل ہے اس میں سے یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اندر روٹیٹ کر رہا ہے سٹائرر اس کا روٹیٹ کر رہا ہے ببلز ریموو ہو رہے ہیں ویسل میں سے اب اس کو اوپن کر کے آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ سیفٹی سوچ اپریٹ ہوگا اور ٹیسٹ ہمارا نہیں ہو سکتا پھر یہ اس میں سے آپ کو ہلکا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے اب یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں بریک ہوگا اس کی یہ اب بریک ہو چکا ہے انسولیشن آہ 38.3 کے بھی کھر 0 سے 100 تک اس کا رینج ہے ایکوپمنٹ کا اب پہلے ٹیسٹ کے بعد پھر سٹائرر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روٹیٹ کر رہا ہے اب اس میں پھر ٹائم آر آن ہوگا دو منٹ کے لیے اب دو منٹ جب پورے ہوں گے پھر دوسرا ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا آٹومیٹک لی چھ ٹیسٹ ٹوٹل یہ لیتا ہے ایکوپمنٹ یہ دوسرا ٹیسٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اس میں جہاں پہ اس کی انسولیشن بریک ہوگی جتنے کے بھی تک وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلے میں انکریز ہوتے جا رہا ہے والٹیج جہاں انسولیشن بریک ہوگا مہاں یہ سٹاپ ہو جائے گا یہ 37.8 کے بھی تک یہ اس کی انسولیشن بریک ہوئی آئل کی یہ دوسرا ٹیسٹ کا ہمارا تو یہ اب تیسرا ٹیسٹ سٹارٹ کیا اسی طرح دو منٹ کے بعد تیسرا ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اب بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں اس کے بیچ سپارک ہوگا واقعیدہ جہاں انسولیشن بریک ہوگی آپ بیچ میں دیکھ سکتے ہیں سپارک آپ کو نظر آئے گی یہ سپارک ہوا اور یہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہوا اس طرح چھے ٹیسٹ کر کے ان کا مینز اس طرح ٹوٹل چھے ریزلٹ لے کے ان چھے کا مینز نکال لیں گے آپ اس میں ایڈ کر کے ڈیوائیڈ بائی سکس کر کے وہ ہمارا بی ڈی وی ریزلٹ ہوگا یہ بہتا ہے